بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہے پہلی سٹوری یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کل کے پی ڈی ایم کے اجلاس میں اچانک اتنے آگ بھگولا کیوں ہو گئے وہ جناب میاں نواز شریف صاحب پہ بھی چڑھ دوڑے اس آگ ڈار صاحب پہ بھی وہ کیوں نہیں ووٹ ڈالنے آئے اور باقی بھی بہت سخت باتیں انہوں نے کی پھر مریم نواز صاحب نے ان کو جواب دی یہ اچانک کیوں ایسا ہوا اس کی ایک خاص وجہ سامنے آئیے وہ میں آپ کو بتاؤں گا دوسرا یہ ہے کہ ایک تین کمپنیز کا سروے کمپنیز ہیں ان کا سروے آیا ابھی ڈسکا کے الیکشن کے بعد کہ ڈسکا میں اگر دوبارہ الیکشن ہو تو آپ کس کو ووڈ دیں گے سروے بڑا دلچاسپ ہے ووڈ ڈسکاس کرنا ہے لیکن ان دونوں خبروں سے پہلے ایک بہت بڑا سیاسی لطیفہ پھر آپ بھی کہیں گے نقوی صاحب آپ کیا سیاسی لطیفہ سناتے رہتے ہیں جناب وہ کیا کروں سلطان صاحب یعنی وہی سلطان صاحب سلطان خان صاحب جو وزیر قانون تھے تحریک انصاف کی حکومت کے خیبر پختون خاکے اچھا ان کو نکالا گیا کہ جی آپ نکلیں کیونکہ آپ اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں اس وجہ سے آپ نکل جائیں جس ویڈیو میں وہ دوہزار اٹھارہ کے سینٹ کے الیکشن میں ایم پی ایس پیسے لے رہے تھے تو آپ بھی لے رہے تھے لہٰذا آپ نے انہوں نے ایک کمیٹی کے سامنے ابھی وہی کمیٹی جس میں فواد چودری صاحب ہیں شیری مزاری صاحب ہیں وغیرہ ٹھیک ان غالباً ہاں یہی لوگ ہیں کچھ اور بھی ہیں دو تین لوگوں کی کمیٹی ہے جو عمران خان صاحب نے بنائی اور جناب وہ سلطان صاحب وہی وزیر قانون صاحب جن کو نکالا تھا ایک ساب تو وزیر قانون ہے پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں معاف کیجئے گا وہ جناب اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں تو وہاں پیسے لینے نہیں گیا تھا میں وہاں پر اس وقت کے وزیر اعلیٰ یعنی سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ جناب پرویز خٹک صاحب کا جاسوس بن کے گیا تھا میں قربان جاؤں ایسی وضاحت پہ اب بندہ پوچھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی پرویز خٹک صاحب کو کس نے بتایا تھا دوسری بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو پوری پی ٹی آئی میں سے کوئی جاسوس نہیں کیونکہ اس وقت وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے پوری پی ٹی آئی میں سے کوئی جاسوس نہیں ملا انہوں نے سلطان خان صاحب کو جاسوس بنا کے بھیجا کہ جو دیکھو کون کون پیسے لے رہا ہے آپ بھی پکڑ لانا ٹھیک ہے تیسی بات یہ ہے اگر وہ جاسوس بن کے گئے اگر کوئی اور خرید رہا تھا تو پھر خٹک صاحب کو کیسے پتا چلا ان پیسوں کا چوتھی بات یہ ہے اب میں کیا کروں اب میں اس کو کس قسم کا لطیفہ کہوں آپ کی حسی نہیں رکے گی اب آپ اندازہ کیجئے چوتھی بات یہ ہے کہ پھر اگر وہ جاسوس بن کے ہی گیا تھا تو پھر آپ نے اس سے نکالا کیوں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جناب وہی سلطان صاحب اس سینٹ الیکشن سے پہلے وہی گپیں ہانک رہے تھے وہی چائے پی رہے تھے اس وقت معاف کیجئے گا اس وقت کے وزیرعالہ محمود خان صاحب کے ساتھ تو یہ بڑی عجیب و غریب ایک سیاسی لطیفہ تھا کہ جس کا میں تو حیران ہوں اس کا میں کیا جواب دوں چلے خیر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ پرویز خٹک صاحب کا جاسوس بن کے گئے تھے آج ہیں جناب زرداری صاحب والے معاملے پر کہ زرداری صاحب جیسے آگ بھگولا ہوئے تو میں نے پوچھا میں نے کہا یار یہ کیا وجہ تھی تو لوگوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ معاملات تیہ ہو رہے تھے تو اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ یہ تیہ پایا پی ڈی ایم کے اندر ٹھیک ہے نجماتوں میں کہ جو چیئرمن سینٹ کا امیدوار ہے وہ پاکستان پی پس پارٹی کو دیا جائے گا ٹھیک چونکہ یوسف رزا گلانی صاحب بھی ادھر سے سینٹ کا الیکشن جیت چکے تھے اور جو ڈیپٹی چیئرمن کا ہے وہ جناب مولانا صاحب کی پارٹی کو دیا جائے گا یہ پی ڈی ایم کا اندرونی فیصلہ اور جو اب یہ تو ہو گئے اور جو حضب اختلاف ہے سینٹ میں وہ نون لیگ کو دیا جائے گا اچھا اب جیسے ہی الیکشن ہوا تو یوسف رزا گلانی ہار گئے یا ہرا دیے گئے جو بھی ہے ٹھیک لیکن اس کے ساتھ ہی خود بلاول صاحب نے بھی کہا کہ نون لیگ نے ہمیں وارڈ دیا خود سب نے کہا زداری صاحب نے بھی سب پیپلز پارٹی نے کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کسی نے کوئی وارڈ زائی جان بوچ کے نہیں کیا سارے وارڈ ہمیں پڑے ہیں اور وارڈ بالکل ٹھیک پڑے ہیں اسی لیے تو وہ عدالت چلے گئے نا اسی وجہ سے وہ عدالت جا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جناب وہ یہ سینٹ کا جو الیکشن ہوا ہم جیتے ہیں اسی وجہ سے اگر وہ خود کنونس ہوتے کہ کسی نے جان بوچ کے زائی کیا ہے تو پھر تو وہ عدالت نہ جاتے وہ عدالت ہی جانے کا انہوں نے فیصلہ ہی اسی لیے کیا کہ ان کو معلوم ہے انہوں نے باباں کے دول اعلان کیا کہ ہمیں سب نے وارڈ دیا ٹھیک اچھا جب سب نے دیا تو کسی نے زائی نہیں کیا پھر فورٹی نائن کے فورٹی نائن یوسف رضا گلانی صاحب کو پڑ گئے اچھا اسی طرح سے مولانا صاحب کی کینڈیریٹ بھی ہار گئے اب ایک دوسرے کو جب شکریہ ادا کیا گیا زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو جناب فون کر کے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جناب بہت نوازش تھی آپ نے ہمیں وارڈ دیا اس سے پہلے بھی یوسف رضا گلانی صاحب کو قومی اسمبلی میں بھی وارڈ دیا وہ ظاہر ہے نون لیگ سب سے بڑی جماعت تھی اپوزیشن کی اگر وہ نہ ان کو وارڈ دیتی تو یوسف رضا گلانی صاحب تو قومی اسمبلی سے ہی الگ ہو جاتے وہیں سے ہی دھول جاتے تو بھارال لیکن اب نون نے اپنا وہ وعدہ یاد دلایا کہ جی جو تیہ ہوا تھا فارمولے کے طاعت اس کے مطابق قائد حضب اختلاف یعنی لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں وہ ہمارا بنتا ہے اور حصولی بات کی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کی ویسے تو آپ اگر تیہ نہ کریں نا تو بیس سیٹیں ہیں ان کی اٹھارہ ہیں نون لیگ کی پانچ ہیں مولانا صاحب اسی طرح سے اور بھی تو پی کے میپ کی بھی کوئی این پی کی دو اسی طریقے سے تو لیکن ویسے تو ہوتا تو پھر پیپلز پارٹی دو سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن کی بڑی جماعت تھی لیکن ایک معاہدہ تیہ پا گیا ہے اس وجہ سے وہ جناب مکر گئی کہ نہیں جی وہ آپ ہمیں دے دیں تو اچھے خاصے اختلافات ہو گئے اب میں حیران ہوں کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میاں صاحب آپ آئیں اس اگڑار صاحب کیوں نہیں آئے ووٹ دینے کے لیے آپ آئیں ہم آپ کے ہاتھ پہ ووٹ رکھتے ہیں جو پارٹی ہے جو زرداری صاحب چار دن پہلے کر کے معاہدہ مکر گئے وہ میاں صاحب اگر آ بھی جائیں تو آپ دیکھ لیجئے وہ ان کے کہنے پہ استیفے دیں گے یہ یہ حالات ہیں یہ حالات اور زرداری صاحب نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو معاہدے ہوتے ہیں یاد ہے نا ان کا بڑا مشہور و معروف جملہ ہے کہ یہ جو معاہدے ہوتے ہیں یہ کوئی کوئی صحیفے نہیں ہوتے یعنی کہ یہ درداری صاحب کہا کرتے تو یہ وجہ وہ اصل وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اب وہ ظاہرہ نون تو کہے گی کہ نہیں جی ہم تو ہمیں تو چاہیے قائد حضب اختلاف اور مولانا صاحب بھی ان کا ساتھ دیں گے اور اسی طریقے سے جناب اچھکزائی صاحب وہ بھی ان کا ساتھ دیں تو وہ اگر اس طریقے سے کرنا چاہیں تو قائد حضب ابھی تک وہ اس پر اختلاف ہے لیکن قائد حضب اختلاف تو انہی کا بن جائے گا تو ہونا تو یہی چاہیے تھا یہی وہ وجہ تھی جو ذرداری صاحب آگ بھگولہ ہو گئے تو جناب یہ دیکھا جاتا ہے give and take اسی طرح سے ہوتی ہے جب معاہدہ ہوتا ہے انہوں نے پوری امانداری کے ساتھ وہ سارا کچھ آپ کو وارڈ دیئے آپ کو مبارک بادیں دیں یوسف رزاک کے ہار جانے کے باوجود بھی مریم صاحبہ نے ان کو مبارک باد دی کہ جلد یا بدیر آپ ہوں گے کیونکہ آپ جیت گئے ہیں عدالت سے انصاف ملے گا وغیرہ آ جائیں جناب ڈسکا میں ڈسکا میں سرویز ہوئے ہیں تین بڑی پارٹیاں سوری کمپنیاں ایک گیلپ پاکستان گیلپ اور ایک جو ہے نا اپسوز آئی پی ایس او ایس اور ایک پلس کنسلٹنٹس ان کے سرویز آئے ہیں اور ان تینوں سرویز کے مطابق پی ایم ایل این عوام کی پہلی چوئس ہے پی ایم ایل این یعنی پاکستان گیلپ کے مطابق تو چھتیس پرسنٹ کہا ہے کہ ہم پی ایم ایل این کو دیں گے بتیس پرسنٹ کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو دیں گے اسی طریقے سے اپسوز کے مطابق پینتالیس پرسنٹ نے کہا ہے کہ ہم پی ایم ایل این کو اور ستائیس پرسنٹ نے کہا ہے ٹھیک ہے ہم پی ٹی آئی کو اسی طریقے سے جناب کوئی باون پرسنٹ پلاس جہاں پر پلس کانسلٹنٹس نے وہ کہا ہے کہ ہم پی ایم ایل این کو دیں گے یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک اوور ویلمنگ میجارٹی نے کہا ہے کہ ہم دوبارہ اگر الیکشن ہوا ڈسکا میں تو ہم پی ایم ایل این کو دیں گے اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ حکومت کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف چاہیے بھائی ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف چاہیے کہ چاہے وہ سپریم کوٹ سے ملے چاہے کوئی کاش کوئی ایسی باڈی ہو جو سٹے دے دے سٹے مسترد ہوا ہے اب میں سمجھتا ہوں سب سے جو بڑا ریلیف ان کا ایکسپیکٹڈ ہے جمعہ کو غالباً جمعہ کو ہے شاید اس کی پیشی ہیرنگ سپریم کوٹ میں تو وہ کچھ اس طرح کے ریمارکس آئے تھے جس کے کہ ہم اس کو روکیں گے تو نہیں الیکشن کو لیکن یہ ہے کہ دیکھیں گے الیکشن پورا ہونا ہے یا کچھ ہلکوں پہ ہونا ہے اب یہ سب سے بڑا ریلیف ہوگا ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیپلز پارڈی وہ خان صاحب جو کہا کرتے تھے کہ بھائی سٹے کے پیچھے کیوں چھپتے ہو اب اگر خان صاحب دوبارہ پوزیشن میں آئے تو میں تو حیران ہوں وہ کیا تانہ دیں گے اگلی حکومت کو کہ آپ سٹے کے پیچھے کیوں چھپتے ہو ہر بات پہ وہ سٹے کے پیچھے چھپ رہے ہیں اور جناب ان کو وہ ہے یہ ہے کسی طریقے سے سپریم کورٹ روک دے کسی طریقے سے ان چاند ہلکوں میں میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انڈیا میں دیکھ لیں باقی آہ ملکوں میں دیکھ لیں جمہوری ملکوں میں ایک آئینی ادارہ الیکشن کمیشن اس کا تو کوئی فیصلہ اس طریقے سے سپریم کورٹ میں جاتا ہی نہیں ہے بس یہ ہمارے ہاں ہر ایک چیز ممکن ہے اور خیر سے آہ وزارت داخلہ نے وہ جو دس اپریل کو گیا نا الیکشن تو وزارت داخلہ پنجاب نے کہا ہے جناب کے رمضان کے بعد کی یعنی کسی طریقے سے کوئی ایسا یعنی کہ یہ رمضان میں نہیں ہے رمضان تو دس اپریل کے بعد شروع ہو رہا ہے کسی طریقے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی عزت بچ جائے کوئی الیکشن آگے ہو جائے کوئی یہ الیکشن پوسپون ہو جائے کوئی اسی پہ سٹیپ مل جائے کوئی ایسا لمبا طریقہ ہو جائے تو بھائی الیکشن میں ہی جا رہے ہیں نا حکومت بھی ادھر آپ کی ہے سینٹر میں بھی آپ کی ہے عوام کے پاس جا رہا جا رہے ہیں نا الیکشن کمیشن نے یہ تو نہیں کہا کہ جی ہم کوئی کسی کو واک آور دے رہے ہیں ہم کسی کو کوئی جتوار رہے ہیں یہی کارنہ دوبارہ عوام کے پاس جاؤ تو عوام کے پاس اپنے آپ کو عوامی جماعت کہنے والے عوام کے پاس جانے سے اتنے تھر تھر کام کیوں رہے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ